دوستو اسلام علیکم آج ہماری چھوٹی مرگیوں کی ایک اور مہمان آئی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور ہماری ایک مرگی نے بچے دی ہوئے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے کہ کتنا اس نے بچے نکالے ہیں تو آؤ پہلے آپ کو اپنی چھوٹی مرگیوں کی مہمان دکھاتے ہیں کہ کون سی آئی ہے دیکھیں جی یہ ان کی دوست آئی ہوئی ہے یہ وائٹ مرگ پٹھی یہ دیکھیں یہ ہم نے خریدیا ہے اور ان بینٹم کے ساتھ چھوٹ دیا ہے تاکہ تھوڑی بڑی ہو جائے گی نا پھر اس کو سیٹ پر کر لیں گے اب بھی ان کے ساتھ چھوٹی ہے بڑی مرگیاں ان کو مار رہی تھی تو اس لیے میں نے اس کو اندر چھوٹ دیا ہے تو چلو آپ کو دکھاتے ہیں اپنی مرگی کی جیسے نہ بچے دی ہوئے ہیں دیکھتے ہیں اس نے کتنا بچے دی ہے دیکھیں جی سب سے پہلے ہم تھوڑا خوراک ڈال لیتے ہیں تاکہ بچے باہر نکلیں گے تو وہ فیڈ کھائیں گے فیڈ ڈال لیں کے بعد تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ کل سے نکلے ہوئے ہیں نا میں نے کل سے کل شام کو نکلے تھے تو نہیں نکلا اب دیکھتے ہیں یہ چیک کرتے ہیں کہ کتنے بچے ہیں تو یہ ٹوکرک نیچے دی ہوئے ہیں دیکھتے ہیں ابھی یہ ماشاءاللہ سے یہ ایک بچہ باہر آ گیا ہے یہ دیکھیں یہ بچہ اس کو پکڑ کر ادھر رکھتے ہیں دیکھیں یہ خوراک کھائے گا وہ بھاگ رہا ہے واپس تو اس کی ماں کو اٹھا لیتے ہیں تاکہ نیچے پتہ لگے گا یہ دیکھیں یہ تین بچے نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ایک وائٹ ایک بلیک اور ایک دوسرا ہے پھر انڈ اوپر بیٹھ رہی ہے تو اس کو ادھر کرتے ہیں یہ دیکھیں ادھر خوراک کھا ہوگی دیکھیں ابھی خوراک کھا رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارا وائٹ بچہ بھی نکلائے تو یہ دیکھیں بارہ آنڈے بچے ہوئے ہیں تو ان کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے اس میں بچے اور کون سا خراب ہے پہلا تو خراب ہے دوسرا بھی خراب ہے دیکھیں ہم نے سب کو چیک کر لیا یہ سارے ہی خراب ہیں ایک بھی ان میں اس ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ان سب کو اٹھا لیتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں جی اس بارتار میں اٹھاتے ہیں اور ان سب کو پھینک دیں گے یہ سارے خراب نکلیں سارے گئے ہیں پتہ نہیں کیا واجہ بنی تھی حالانکہ میں نے اس کو ہوا دار جگہ میں رکھتا modifications کو زیادہ بچے نکلیں کہیں سب کو جانے کیا وجہ بنی ہے جو جاندے نہ خراب ہو گئے پہلے کبھی جاندے نہیں ہے چینے آج رہے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ بنی ڈے کو بھی ان میں ہوں کٹی ہے اس جال کو کٹ کر ہم نے ایک پنجرہ بنانا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے ہم پنجرہ بناتے ہیں یہ کٹنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے بہت ساخت ہے اس وجہ سے اسے کٹنے میں کافی ٹائم لگ رہا ہے تو جی اس کو سیدھا کر کے اس کو سیدھا چیک کر لیتے ہیں تاکہ کہیں چھوٹا نہ بن جائے اس کا سیدھا چیک کرنے کے بعد اسے کٹیں گے کیونکہ ایک بار کٹ دیا تو پھر مسئلہ ہو جائے اگر چھوٹا ہو گیا تو یہ دیکھیں اس کو سیدھا رکھ کر یہاں سے کٹیں گے یہ دیکھیں ہمارا مرگا نے بینٹم کے ساتھ لڑائی شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں پتہ نہیں سے کیا ہوا ہے یہ بڑا مرگ آیا ہے تو وہ جانے دے رہا تھا اس وجہ سے اسے غصہ آ گیا ہے اور یہ ان سے لڑنے آ گیا ہے تو اسے یہاں سے بھگاتے ہیں کہیں یہ زخمی نہ ہو جائیں ایک دوسرے کو مار مار کر تو اس کو بھگا دیتے ہیں یہاں سے چل بھی بھاگ جائے یہاں سے چل بھاگ یہاں سے یہ دیکھیں جی یہ بکرے کی چمنی اتاری جا رہی ہے یہ ہمارا چھوٹا بکرہ ہے اس نے اندر دانے پڑے ہوئے تھے کافی زارے تو اس نے جا کر وہاں سے کافی زارے دانے کھا لیا تھے تو اس کا پیٹ پھول گیا تھا ہم نے دوائیاں بھی دی بہت کوشکی مکر یہ بچ نہیں پایا تو اسے زبا کرنا پڑا دیکھیں جی کوئل بیٹھے یہ آوازیں دے رہی ہے یہ دیکھیں یہ آوازیں دے رہی ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تو ملتا ہے پھر اگلی ویڈیو میں موسیقی